ڈی این اے شائننگ سٹارز سیزن وان اور آپ دیکھ رکھے ہیں ٹی این اے شائننگ سٹارز سیزن وان آج ہے ہمارا سمی فانل اور آج ہوگی سرو کی جنگ آج چھوٹی سے چھوٹی غلطے بھی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے آج کے دن اپنے مل سے محبت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں پیش کی جائیں گے ملی نغبے کی پرفارمنس سے ٹی این اے شائننگ سٹارز in association with زیدی برادرز ریال اسٹیٹ and بلجرز ٹریول پارٹنر آج کے محفل پاکستان کے نام سے سجائی گئی ہے اور آج کے ہمارے ٹاپ ٹری پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گے پہلے راؤنڈ میں جبکہ دوسے راؤنڈ میں ہوگا منقبت خانی کا مقابلہ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف ہمارے پہلے جج ہیں دلوں کی آواز حسن آیا اور ہمارے دوسرے جج شہباز اعزا زلے رزا ہمارے تیسرے اور آخری جج فجی حسن زیدی اور آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہے وہ کسی طرف کے موتاج نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ شگنشاہ ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ استادوں کے استاد ہیں تو پھر آئیے استقبال کیجئے ہمارے آج کے خاص مہمان کا اور استقبال کیجئے رجب علی خان کا سر ویلکیم جو شاننگ اسٹار سیزن بوانڈی اور ہم نے سنی یہاں ایک سے بڑھ کر ایک آوازیں اور پھر بہت مشکل تھا کہ ان سینکڑوں خوبصورت آوازوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا اور پھر آج ہمارے پاس موجود ہیں ٹاپ تھری جو پرفارم کریں گے یہاں پر ملنی نغبہ تو دیکھتے گئے کہ پہلے کون آ رہا ہے استقبال کیجئے غلمان رزوی کا اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہمائیں سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیاں نے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں غلمان دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے خاص مہمان رجب علی خان کو آپ کی پرفارمنس کیسے لگی غلمان آپ نے ایک تو سر اس کا بہت سکیل کم رکھا ہوا تھا اور دوسری چیز ڈل سے نہیں آپ پڑھ رہے تھے اس کو پاکستان کا ملی نغم ہے اور بہت مشہور ہے تو آپ اپنی کچھ جگہیں لگا رہے تھے جس میں آپ فنبل ہو رہے تھے اور لاسٹ فالے میں تو بہت ہی زیادہ آپ کا سر جنہیں دردہ ہوئے تو کوشش کریں جتنا آپ پڑھیں یا گائیں اس کو سیدھا گائیں ٹھیک ہے اے راہِ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدو دل سے پڑھو دل سے پڑھو کہ وہ آپ کا ملی نغمہ ہو منقبت ہو دمال ہو کسیدہ ہو وہ اچھا لگے گا آپ جب تک آپ کو خود انجوائز کو نہیں کرو گے آپ خود مزا نہیں لوگے تو آپ ہم میں سے کسی کو بھی اس کو میں آپ کو میرے خیال میں انسپائر نہیں کر سکتے تو کوشش کرو اچھا پڑھو باقی اوورال اچھا ہے حسن آیاز خان صاحب نے بلکل صحیح سب کی تفصیلات بیان کرنی اور میرے خال سے یہی راہ ہے میری بھی ہے بہت چھتا وجی حسن زیدی بھئی آج ہمارے پروگرام میں رجب علی خان صاحب موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت زیادہ بہتر سر کو اور اسکیل کو یہ بہت زیادہ بہتر ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا الیبریٹ کیا ہے آپ کو غلمان بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہی کہہ رہے ہیں باقی کوشش کریں اور مزید اس کو نکارنے کی اس کو سویٹ ووکل کہتے ہیں نا وہ ہے مطلب پلی بیک والا ووئیس ہے آپ کے سٹوڈیو والا تو اس کو محنت کریں اچھا ہو جائیں گے میں مسلسل ایک بات نوٹ کر رہا ہوں اور میں مسلسل کہہ بھی رہا ہوں رجب بھائی نے اس کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ صرف جگہ لینا جو ہے نا وہ کمال نہیں ہے کسی چیز کو اچھا بولنا کمال ہے بہرال غلمان کونفیڈنس کی کمی مسلسل ہے اب تک ایک کونفیڈنس جو ہے نا وہ نہیں آ پا رہا اسی وجہ سے تمہارے سر بھی جو لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے حالکہ تم کر سکتے ہو بہرال مزہ نہیں آیا ہے مجھے چاہیے سبنی رائے دے چکے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلمان آگے جائیں تو آپ نے ابھی اپنے موبال میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس زیرو فائیو جو کہ غلمان کا کوٹ ہے اور پھر اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنس کلی ہیں اتبار کی رات بارہ بجے تک اور اب آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ایک اور خوبصورت میں آپ کی سماتوں کے حوالے کچھ کرنا چاہتا ہوں وقار حیدر خود بہت اچھے وکلسٹ ہیں مجھے ان کی آواز بہت پسندے میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ سنائیں اور ہم سب کو یہ کچھ سنائیں تو علی ارمان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جو گوشٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کر رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ٹون بہت اچھ ہے تو مجھے یہ واقعی پتا نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھے پڑھتے بھی ہیں اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو بولنے کا وہ بہت اچھا ہے یہ تو آپ جس کریں گے کہ پڑھتے کیسے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے بارال دیکھتے ہیں علی خان صاحب کی فرمائید چاند میری زمیں پھول میرا وطن چاند میری زمیں پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی ملالے یمن میرے کھیتوں کی مٹی ملالے یمن چاند میری زمیں پھول میرا وطن چاند میری زمیں پھول میرا وطن میرے ملہ حلگروں کے پالے ہوئے میرے ملال حلگروں کے پالے ہوئے میرے دگ کا پسینوں کے ڈالے ہوئے میرے محنت کشوں کے سنے گرے وطن چاند میری زمیں پھول میرا وطن چاند میری زمیں پھول میرا وطن چاند میری زمیں پھول میرا وطن میرا باتہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جوze جس کا ہوست اسزیون شننگ ہو تو میرے حال میں وہ آگے جتنی شننگ ہوتے آتے رہیں گے وہ اور زیادہ مزید اچھے ہو اور آپ سے میرے حال میں جو آنے والے بچے ان کو سبق عاصر کرنا چاہیے کہ ہمارا ہوست بھی بہت پکا ہے تو ہمیں اس کو اور پکا رہنا چاہیے شکریہ اچھا میں چاہوں گا کہ حسن آیاز اس بارے میں کچھ کہیں اور میری غلطیوں کا بتائیں دیکھیں آپ کی غلطی کوئی بھی نہیں ہے اور جو کچھ کہنا تھا تو یہ سج بات ہے کہ پیار ہمارا رجب بھائی سے سب ہے لیکن کیونکہ رجب بھائی آج کے مہمان بھی ہیں ایک تو یہ رسمی بات ہوتی ہے کہ جو مہمان آتا اس کو ہمیشہ آگے جاتا ساتا چاند دیا تھا لیکن در حقیقت اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ ہمارے بہت پیار کرنے والے لئے ہیں استاد رکھتے ہیں نہیں یہ آپ کی محبت ہے یہ کہیں گے وہ فائنل بات ہے نہیں یہ آپ کی محبت ہے اور وقار بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے حضرات بھائی میرے یہاں بیٹھے میں یہ ہمارا آج کے نہیں بہت برسوں کا ساتھ ہے اور یہ اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی فیڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جب میرے حال میں اس شائننگ اسٹار کا ایک پرومو چلا تھا تو اس پہ بہت ساری بحث مبایسے ہوئے تھے بہت سارے لوگوں نے اسے کرٹیسائز بھی کیا تھا اور میں اس کا سہرہ علی ارمان کو دوں گا نو ڈاؤٹ کہ علی ارمان بہت ایک کریٹیو آدمی ہے یہ دوستی آری اپنی جگہ لیکن کام سے بندے کو جج کرنا چاہیے اور جس جو اسٹیپ اس نے لیا میرے خیال میں مجھے نہیں شاید یاد کہ چالیس پچاس سال کی یہ اپنا فیلڈ میں کسی نے یہ کام کیا ہو کہ بچوں کو منقبت خانی کی طرف لے کر آئیں ملی نغمے ہو رہے ہیں اور ان کو لوگ بتا رہے ہیں سن رہے ہیں ان میں کانفیڈنس لیول آ رہا ہے کہ وہ آپ نے آگے جا کے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور سب سے بڑی چیز یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ جو آپ ہمارے ججز بیٹھے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں اجازت دے رہے ہیں تو اگر یہی بچے ہیں ہمارے منقبت خانی کے منچ بی بھی اور ان کے فرشے ولا بھی بھی اگر پوچھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ان کی بڑی کامیابی ہوگی اور مولا بھی خوش ہونے ہیں یعنی کہ رجب بھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید ترین کمی تھی جو ٹین نے پوری کر دی یہ میں کہتا ہوں یہ وہ بہت زیادہ کمی تھی جو انہوں نے ایک سٹیپ لیے اور مولا آپ پوری ٹیم کو کامیاب کرے کیا بات ہے بہت خوب زل رضا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے میری پرفارمنس کے بارے میں آپ اچھا پڑتے ہیں جتنا آپ کو آتا ہے اتنا ضروری جتنا ہے وہ اتنا آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ اور آپ اس کو زیر سی بات ہے آپ مسلسل بولتے بھی ہیں آپ ڈیبیٹ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اس کے بعد بھی اتنا اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے اور مجھے تو یہ آج میں خلال سے ایٹ اپیسوڈ ہے اور ایٹ اپیسوڈ میں یہ راز آشکار ہوا ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں کمال ہے بہت اچھا پڑھا آپ چاروں ججیز کی رائے کا ہمارے آج کے خاص بیمان رجب علی خان اور ہمارے تینوں ججیز اگر جیوے جیوے پاکستان سنا دیں تو اس اپیسوڈ کو چار چان لگ جائیں پاکستان جیتا رہے سلامت رہے جاگتا رہے کیونکہ اسی ملک سے ہمیں عزت ملی اور یہ شائننگ سٹار بھی پاکستان کا حصہ ہے اور مولا اس کو کام اپ کرے تو بلکل شائننگ سٹار کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی جیوے 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 پاکستان جیوے جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان اب چلتے گئے اور بلاتے گئے اپنے اگلے کنٹسٹنٹ کو اور ایک اور خوبصورت آواز آپ کی سماواتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں تو تشریف لا رکھے گئے بلال حسن اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہو کے شہدت کا جاں میں پی کرتوں رسول پاک نے باغوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجات پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں ہمارے آج کے خاص مہمان رجب علی خان کو آپ کی پرفارمنس کیسی لگی ہم یار پہلے تو آپ آپ کا نام کیا بلال بھئی پہلے آپ یہ سوچیں کہ منقبت میں اور ملی نغمے میں فرق ہے یہ بھی آپ نے جو جگہ لگائی نا پوری منقبت والی لگا دی اس میں تو پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ ملی نغمہ گا رہے ہیں منقبت پڑی جاتی ہے اور آپ کو ملی نغمہ کے جو انداز ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اس سے پہلے بھی جو غلمان میرحل پڑھ کر وہ گا کر گئیں یہ اے راہ حق کے شہیدوں تو اس میں آپ نے اپنی ویریشن کرنے کوشش کی ہیں تو اگر اس کو آپ ملی نغمے کی طرح رکھتے ہیں تو اس میں فیل اور آتا اس میں آپ نے دو تین جگہ لگائیں جو بالکل آؤٹ او سکیل ہیں وہ کوشش کیا آپ نے لیکن برحال آپ اچھی آواز ہیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دیں اپنے پر تو آپ بہت اچھا اور بہت آگے جائیں گے میرا کہنا یہ تو اس کو نا تھوڑا سا کیٹیگرائز آپ رکھیں کہ منقبت اور ملی نغمہ نوحہ قصیدہ دھمال قوالی یہ الگ الگ جانرہ ہے اس کو الگ الگ رکھیں اس کو ایک ساتھ مند مکس اپ کریں آپ تو میرا آپ سے مشورہ یہ کہ آپ کہیں گے تو آپ کے لئے فائدہ بھائی مجھے کچھ نہیں ہے وہ نام آپ کا ہونا ہے اور آواز آپ کی اچھی جائے گی تو آپ کو فائدہ ہے میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں بس کیا بات ہے اور آپ نے ان مشوروں کی قدر کرنی گئے چلتے ہیں وجی حسن زیادی کی طرف رجب بھائی نے ساری باتیں کہہ دی اور بہت اچھی بات کی انہوں نے ایک ایک بات انہوں نے جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے سمجھا دی ہے میں بھی آپ کو مستقل دیکھیں بلکہ میں کیا زلے رضا حسن عیاض بھائی ہم سب آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جتنا سیدھا پڑھیں گے اور فیل سے پڑھیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا سننے والے میں مستقل میرے خیال سے آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں پہلے اپیسوڈ سے تو آج رجب بھائی نے اس کو بالکل ہی مطلب فل اپنا جو ہے الیبریٹ کر دیا ہے صحیح ہے پہلے آپ گروہ ہو رہے ہیں یہاں سے جو وجی بھائی بتا رہے ہیں زلے بھائی بتا رہے ہیں حسن بھائی ہیں یا آپ لوگ ساتھ کافی دنوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کی باتوں کو مشوروں کو سیریسلی لیا کریں کیونکہ ان لوگوں نے کام کیا وہ اسٹوڈیو میں بھی انہوں نے کیا وہ لائف بھی پڑھتے ہیں تو اسٹوڈیو لائف الگ ہے اور جو لائف پڑھنا وہ الگ کام ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ سوچا کریں اور اس کو اچھا کریں اس میں گرومنگ حاصل کریں سمجھے کیونکہ یہاں تو کوئی انسٹیٹوٹ ہے نہیں کہ آپ کو بتا سکے تو یہ سمجھ لیں کہ انسٹیٹوٹ بھی ہے آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ اس طرح کریں یوں کریں سمجھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں جو آنے والے پرفارمر بھی ہیں وہ بھی دھیان میں رکھیں کہ ہم نے کرنا کے جا کے دیکھیں بلال سروں پہ جو بات ہم سب کی ذہن میں تھی وہ رجب بھائی کہہ چکے ہیں اور اس پہ دھیان دیں جو انہوں نے بات بتایا یہ جگہیں جو ہیں الگ الگ ہیں منقبت الگ چیزیں اور ملی نغم الگ چیزیں میں پچھلے پروگرام میں بھی حسن بھائی نے آپ سے ایک بات کہی تھوڑا سا اپنے تلفز کا بھی خیال کریں آپ کیونکہ اگر ہم شائننگ سٹارٹ رہے ہیں تو وہ ایک مکمل پیکیج ہونا چاہیے اس کے اندر اس کا کانفیڈنس لیبل بھی چیک کی جائے گا اس کا تلفز بھی چیک کی جائے گا تو خاص طور پر آپ کی زبان ہے اردو یا ہے انصاف کرو اردو کے ساتھ پلیز حسن آیاز بلال بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے لیکن میں اس میں ایک جملہ کیونکہ خان صاحب اور دیگر ہمارے تمام ججز بات کر چکے انس بات ٹاپک پہ ایک نئی بات جو میں نے اپنے سمجھی آپ کو بتانا ہے ضروری کہ اچھا تو پڑھا آپ نے اور مسلسل اچھا پڑھ لیں اس کی ضلیل یہ ہے کہ آج آپ یہاں تک پہنچیں ٹھیک ہے نا اگلہ مرحلہ یہ ہوتا ہے انتخاب کلام ابھی آپ سے پہلے وہی بڑھ کے جاتے ہیں میرے پاکستان کے پاس ایک نئی ہزاروں ملی نغمے ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے آپ سے پہلے ہی پڑھ کے گئے ہو کیا آپ کے پاس اچانک اتنا لمحہ نہیں تھا کہ آپ اگلہ کوئی قومی نغمہ سونی درسی جیوے پاکستان دل دل پاکستان کچھ بھی تو میں پوچھوں گا تیاری کیوں نہیں تھی اپنے ملک کے نغمے تو سب کو یاد ہونے چاہیے ہیں تو سکول میں بچپن سے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور اس سٹیج پر آگا زلے میں انتخاب کلام کے میرے پاس کوئی مارکس نہیں آکھ لیے غلمان کیونکہ پہلے پڑھ کے گئے ہیں اس لیے وہ فس پر انتخاب کلام کے اجبارتے میں آپ کو بالکل سوری چچی سب نے رائے دے چکے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ لائنس کھلی ہے اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اگر آپ بلال کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے موبال بے جانا ہوں ٹائپ کرنا ہے تی این اے اسپیس زیرو سیون جو کہ بلال کا کوڈ ہے اور پھر اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر اور اب آپ کے سامنے آ رہے گئے ہیں یا سرشاہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں سر پروشی ہے ایمہ تمہارا جرعتوں کے پرستار ہو تم جو حبادت کرے سرحدوں کی وہ پھلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندان شانوں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں یہی پڑھ دے دوارے ہیں سر پروشی ہے ایمہ تمہارا جرعتوں کے پرستار ہو تم جو حبادت کرے سرحدوں کی وہ پھلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندان شانوں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں کیا بات ہے کیا بات ہے اور کہنے دیجئے کہ میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب کسی سپاہی کی تلوار چھین لائے ہیں کیا بات ہے یاسر اور دیکھتے ہیں حسن آیاز کو آپ کی پرفارمنس کیا سی لگی بہت اچھا لگا مجھے جیتے رہے ہیں آپ سلامت کے کیا بات ہے کیا بات ہے رجب علی خان یار یاسر تمہارا آواز بہت اچھا ہے بھئی اور ایک مٹی کا جو آواز ہے نی کلچرل ثقافتی تمہاری اپنی آواز ہے سب سے اچھی بات دی اور کوئی خوف ڈر نہیں آپ کو لگا رہے ہو آپ کھل کر جگہ بھی لگا رہے ہو اور آواز ساتھ دی رہا آپ کا نیکس انترے میں آپ نے کوشش کی ایک وہ تھوڑی سی رودھاری کرنے کی لیکن اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے بجی حسن زیدی کیا بات ہے زل رسا بس مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم ٹرافی لے کے ہی جاؤ گے ہیں کیا بات ہے اور آپ ہمارے ججز کو خوش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ابھی پبلک کی رائے آنا باقی ہے تو اگر آپ یاسر کو ووڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے موبائل میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس ون ٹو جو کہ یاسر کا کوٹ ہے اور پھر سے آپ نے سین کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنس کھلی ہیں اتبار کی رات بارہ بجے تا اور بریک پر جانے سے بہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے خاص مہمان رجب علی خان ہمیں کچھ سنا دے ملی نغموں کی جہاں بات ہو رہی تو ہمارے ملک کے بہت مشہور و معروف آرٹسٹ جنہوں نے بہت اچھے اچھے ملی نغمیں گائے ہوئے ہیں پرفارم کیے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک لائن آپ کو ایک انترہ سنا دیتا ہوں کیونکہ یہاں مائیں تو اپنے ملک کے لیے تو ہر وقت تیار رہنے چاہیے انسان ہیں تو بھئی آپ لوگ سب کی اجازت بلکل بلکل جی ہمیشہ میں نے کیا آج آپ کریں گے بلکل بلکل جی ہمیشہ میں نے کیا آج آپ کریں گے یہ وطن تمہارا ہے کیا بات ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ ہاں اس کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ ہاں اس کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بہر و بھر تمہارے ہیں کہہ کشا کے یہ جالے ہیں رہ گزر تمہارے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ پاعث کے پاکستان زندہ بار اور یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سبرے تی این اے شائننگ سٹارز ان اسوسییشن وید زیدی برادرز ریال اسٹیٹ اینڈ بیلجرز ٹریول پارٹنر ال سہلا ٹریولز اینڈ ٹورز پاورڈ بائی اوڈی ایس این ٹی این اے پروڈیکشنز ویلکم بیک ٹو ٹی این اے شائننگ سٹارز سیزن ون اور بریک سے پہلے آپ نے سنا عزت سے اپنے اگلے راؤنڈ کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہو جہاں پر منکبت سنائیں جائیں گی ہمارے ججز کو اور پھر فیصلہ دیں گے ہمارے ججز تو دل تھام کے بیٹھئیے کہ تشریف لا رکھی گئیں غلمان رزوی جو اٹھاتے ہیں شہدین کے علم ہاتھوں ہاتھ جو اٹھاتے ہیں شہدین کے علم ہاتھوں ہاتھ جو اٹھاتے ہیں شہدین کے علم ہاتھ جو اٹھاتے ہیں شہدین کے علم ہاتھ ہاتھوں ہاتھ فلد میں پہنچیں گے ان سب کے قدم ہاتھوں ہاتھ فلد میں پہنچیں گے ان سب کے قدم ہاتھوں ہاتھ ہاتھ جیس جس نے اٹھایا کبھی شہ کی جانب ہاتھ دیس جس نے اٹھایا کبھی شہ کی جانب یہ عباس نے یہ عباس نے ہاتھوں کے قلم ہاتھوں ہاتھ یہ عباس نے ہاتھوں کے قلم ہاتھوں ہاتھ رتبہ عظیم پایا ہے عمل بنین نے رتبہ عظیم پایا ہے عمل بنین نے حیدر کا دھر بتایا ہے عمل بنین نے رتبہ عظیم پایا ہے رضا بھائی کو رضا بھائی کی رضا بھائی آپ والی منکبت پڑ رہے ہیں یہ بھجی حسن نے پہلے منکبت پڑی تھی اس کے بعد ان سے جازت لے کے میں نے اپنے الگم پر پڑی اور اس کے علاوہ کن کو سنتے ہیں منکبت میں انہی کو سنتے ہیں ان کی بہت ساری منکبت اور بھی ہیں کوئی اور سناو کوئی اور سناو رب جانتے حسین آتا ہے آستا ہی سنا دیں سرم آستا ہی سنا دیں رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے یار رب اچھی آپ کی آواز ہے ٹھیک ہے لیکن مائنر مائنر سینہ آپ میں مسٹیکس ہیں ایک تو سیلیکشن آپ کا کیونکہ آپ کوئی بھی چیز اس کو پڑھ رہے ہونا اس کو بہت مشکل بنا رہے ہو تھوڑا سا آرام سے اپنی ایک تو سپیڈ گم رکھیں ٹھیک ہے دیکھے تُو یہ بھی ایک چیز ہے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین یہ اپنا ٹیمپو کم کرو ایک تو پہلے ٹھیک ہے ٹیمپو کم کرو کہ آپ کی جگہیں جو لگا رہے ہو نا وہ کلیر سنائے دیں گے اب وہ پورا گھوم جاتی آپ کی جگہ رجب بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میں غلمان ایک بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اس جیسا ووکلسٹ رجب بلی خان جیسا ووکلسٹ ہے نہیں ان سے سیکھو ان کو دیکھو ان کی ویڈیوز اٹھا کے کس طرح مائک کا استعمال کرتے ہیں ان سے سیکھو یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اتنے کام کی باتیں ہیں کہ یہ تمہیں فری میں مل رہا ہے سمجھ لو جتنا بیٹا میری جان آپ دیکھیں آپ ایک چیز کو اپنی کمزوری بنا رہے ہو سمجھ رہے ہو اب میں آپ سے کہوں آپ یہ پڑھیں وفا جس کا پڑھے کلمہ بولیں وفا جس میرے سرو پہ بولیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں کتنا سیدھا بولا ہے اور کتنا سریلہ بولا ہے کتنا سیدھا بول کے کتنا سریلہ بولا ہے بھائی آپ یہاں بھائی کہ میں تقریبا پچھلی کوئی چار پانچ اپیسورٹ سے ان سب کو یہی سمجھا رہا ہوں مطبع آف دی ریکارڈ بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یار سیدھا پڑھو جگہوں کے اندر کھو جاؤگے اور جو چیز پکی ہے ہی نہیں اس کو لگانے کی ضرورت دیو سیدھا پڑھو بلکل صحیح بات سارے مرحلے ان لوگوں نے اتنے اچھے تے کی یہاں تک پہنچے آپ ایسے تنی پہنچے اور یقین کریں کہ فائنل ایسا لگ رہا ہے یہ پہلا راؤنڈ یہ ہے صحیح بات ہے آپ سیمی فائنل میں کھڑیں مطبع آپ پوری ایک جرنی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں میری جگہ اور بھی دوسری لوگ آیا ہوں گے انہوں نے بھی آپ کو سنا ہوگا یہ مسلسل آپ کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں وہ صحیح بات ہے فری میں جیسے نہیں آج کل کہتے ہیں فری ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے تو یہ آپ کو فری ٹپس شامل ہیں بھائی شائننگ سٹار میں آپ کو مل رہی ہیں تو آپ ان چیزوں پر دھیان دیں جتنا بیٹا سیدھا دیکھیں آپ مشکل بھی پڑھیں ٹھیک ہے مشکل بھی پڑھیں آپ لیکن جتنا آپ سیدھا پڑھ کر لوگوں کی داد ااصل کر سکتے ہیں کیونکہ اب گلوبلی ہر چیز چینج ہو گئی بھائی پہلے یہاں اتنی سردی نہیں پڑھتی تھی اب یہاں سردی پڑھنے لگ گئی کیا کہنے ہیں تو آپ اپنے لیکن سوروں میں گرمی رکھیں سوروں میں سردی نہ رکھیں سمجھ رہے ہیں ججیس آپ تینوں میں سے کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا سب کہہ دیا رجب بھائی ججوں کے جج رجب بھائی خان کیا بات ہے اور خلمان ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب یہ جائے پاکستان سے تو وہ کہیں یہی ہے شاید لیول جو ہے نا اپنے آپ کو لیول کو اونچہ رکھو ہمیشہ چتنا اونچہ لیول رکھو کہ اتنی اچھی چیزیں آئیں گے کیا بات ہے یہ ساری سیکھنے والی باتیں ہیں اور یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ لائنز کھلی ہیں اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اگر آپ غلمان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے موبائل میں جانا گئے اور جا کر ٹائپ کرنا ہے تی این اے اسپیس زیرو فائف جو کہ غلمان کا کوٹ ہے اور پھر اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر اور اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں بھلال حسن سبر کرتا ہے چین کرتا ہے سبر کرتا ہے چین کرتا ہے تجھے جھے وہ این کرتا ہے سبر کرتا ہے چین کرتا ہے کوئی تیرا شریک کیا ہوگا کوئی تیرا شریک کیا ہوگا تجھ کو سجدہ حسین چین کرتا ہے سبر کرتا ہے چین کرتا ہے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شریک مشریک کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا چین کرتا ہے سبر کرتا ہے سبر کرتا ہے چین کرتا ہے ہمارے آج کے مہمان کو آپ کے پرفارمنس کیسے لگی؟ رجب علی خان محمد شاہ کا محمد شاہ کا نہیں ہے یہ غلام ابباس رتن یہ قصید علی فیلاری اس میں اس ہی کا ہے یہ پورا کنام بھی نہیں ہے یہ الگ الگ پیسز ہیں چار مشرے چار مشرے کر کے ہیں آجا کوئی اور اس کے علاوہ منقبت آپ کو آتی ہوئے کوئی استائی انترہ سنائے اس کے ذرا کچھ ذرا مشکل سے دور ہو گئے یہ مشکل جو چیز ہے نا اس سے دور ہو گئے کوئی چلتی بھی چیز سنا دو کوئی چلتی بھی ہاتھی ہے اس فاس سنا دو کچھ کوئی چلتی بھی چیز سنا دو اور بھی کافی منقبت سنتے ہوں گے آپ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہو نا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہو نا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہو نا ٹھیک ہے آپ نے سوچ لئے کہ آپ مشکل پڑیں گے تو آپ ججز کو انسپائر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں یہ کہ جتنی مشکل کامپوزیشن ہوگی وہ ججز وہ بہت وہوہ وہوہ یہ یہ آپ کے دماغ میں میرے حل میں یہ چل رہا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا آپ سیدھی سیدھی کو سنا آپ نے پھر مشکل سنا دی اسے مشکل سنا دیا آپ نے زلے بھائی کوئی منقبت بتائیں نا سی بھی یار کو یار کوئی سامنے کوئی مشہور سا کلال اپیسوڈ چاہیے پھر سی بھی مشکل منقبت کے لیے بلال ہو کہنے ایک بلال ہو کہنے احسان یار احسان کوئی احسان کی نہیں اچھا وہ سنائیں مجھے علی کے سادہ زہرہ کی شادی چلیں اس کی احسانی سنا دیں یہ تو بہت مشہور ہے سبھی خوش ہیں اسے سٹارٹ کر دیں ہاں جہاں سے مردی سٹارٹ کر دیں سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی شابش بہت اچھے دیکھو یہ آپ نے اب پڑھی تو آپ کا ٹون بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہے ایک پاور بھی آیا تھوڑی سے آپ میں گرمی بھی پیدا ہوئی کہ آپ ایک تو ذکر ہے مولا تو میرے بھائی آسان پڑھیں ٹھیک ہے اور اچھا پڑھیں یہ آپ جو ابھی منقبت سنا رہے تھے نا یہ آپ گھر پہ یاد کریں اس کو تاکہ آپ کے سر پکے ہوں اس میں بھی سروں میں بھی فنبل ہے آپ کے جب یہ آپ نے سنائی نا پیچھے جو دو منقبت آپ نے پڑھی ہیں اس سروں میں بھی آپ کی فنبل ہے اب آپ اس میں بھی فنبل کر دی آپ نے سبھی خوش ہیں سیدھا سیدھا یار سبھی خوش ہیں جو ایک کامپوزیشن جو بنی بھی ہوتی نا پہلے آپ اس کو پڑھا کریں اس کے بعد اپنی جتنی بھی امپروائز ہے وہ بعد میں رکھیں آپ ہر چیز اگر پہلے دکھا دیں گے نا تو فائدہ کچھ نہیں کچھ چیزیں جو چھپا کے رکھنی چاہیے وہ بعد میں لائیں تاکہ آپ کو داد ملے آرڈینس کی طرف سے بھی فوراں نہیں سنا دیں گے تو فائدہ کچھ نہیں اس گھر تو اچھا پڑھتے ہو اچھی آواز تھوڑی سی اپنے پر توجہ دیں اور مزید اچھی ہو جائیں گے برائی نہیں اس میں کوئی حضرت بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے میں تو مستقل کہہ 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 کہ تھگیا ہوں ان لوگوں کو کہ خدارہ سیدھی سیدھی چیزیں پڑھیں جگہوں میں کیوں کھو رہے ہیں اور کیوں گم ہو رہے ہیں اس سے ہٹ کے دیکھو تم نے ابھی سیدھا پڑھا اس سے بہتر پڑھا ہے تمہیں اگر اس کی پریکٹس پکی ہو رجب بھائی مطلب اس کا حق ادا کریں ہم بلال ہمیں مطلب زمانہ ہو گیا مجھے ذل رضا کو یا ہمارے حسن عیاض بھائی کو ہم نے جب بھی سٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو رجب بھائی ہو گئے امانت علی خان ہو گئے مونو ہو گیا ہم سب واپس میں یہ ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیدھا پڑھو اور وہی ہم چیز آپ تک کر رہے ہیں ڈیلیور کہ سیدھا پڑھو سوفٹ پڑھو فیل کے ساتھ پڑھو فیل آنی چاہیے دماغ سے پڑھیں دل سے پڑھیں سیدھا پڑھو 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 میں ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے لگ رہے رجب بھائی کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے گلوں پر اترین ہیں جی 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 انہوں نے خود اتار لیے اپنے اور اس کے باہر ہم جو ہیں خوبصورت آواز ڈھونے نکلیں گے ہماری مجبوری ہے ورنہ تو چوتے راؤنڈ سے آگے بھی نہیں جاتے آپ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں خوبصورت آواز تلاش کرنی ہے اگر ہمیں صرف خوبصورت کلام پڑھنے والا تلاش کرنا ہوتا اس میں تو آپ زیرو پہ تھے آپ لوگوں کے پاس کچھ مخصوص منقبتیں ہیں جو آپ کے گلے پہ اترین ہیں آپ وہی سنائے جا رہے ہیں اور ہم جہاں ہم نے داد دی تو ہم نے بھی دھوکے میں داد دی رہے ہیں یا تو پھر میرا حال میں اس شیننگ سٹار میں ایک کمپوسر کا بھی راؤنڈ ہونا چاہیے خود کمپوس کرنا ہوں وہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ کرنا پڑے ان کو بھی یہاں لائے جائے کہ سنائے جی آپ کی مشکل ترین کمپوسیشن کونسی تو بھائی آپ کی آواز اچھی ہے اپنی آواز کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں جتنا اچھا پڑھیں گے فیل ٹھیک ہے اوڈیو میں بھی کام آئے گی سمجھ رہے ہیں تو اچھا پڑھیں بس اپنی آواز میں پڑھیں اپنے دماغ سے پڑھیں سمجھ رہے ہیں یہ کسی کو کوپی کر کے ہاں انسپریشن لیں ضرور لیکن ویسا بننے کی کوشش نہ کریں کہ یار یہ ایسا پڑھا تو میں بھی ویسا پڑھوں گا یہ ضرور نہیں ہر انسان کے گلے میں الگ الگ مرکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بعض کلام ایسے میں جگہ نہیں لگا سکتا سمجھ رہے ہیں بات کرنے میں میرا ٹون علیہ گی ان کا 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 ٹون علیہ گی ایسے ہی ہے نا آپ کا علیہ گی ان کا علیہ گیا تو آپ ہی سوچیں یہ کیوں اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اس پر توجہ دیں محنت کریں تو مزید اچھے ہو جاؤ گا اور ججیس اپنی رائے دے چکے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلال کو آگے جانا چاہیے تو آپ نے ان کو ووٹ کرنا ہے اور ووٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے موبال میں جا کر ٹاپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس زیرو سیون اور پھر سے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنس کھلی گئے اتوار کی رات بارہ بجے اور اب آپ کی سماتوں کے حوال ہی کرنے جا رہا ہوں ایک خوبصورت آواز اور وہ آواز ہے یاسر شاہ کی آواز خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا یاسر شاہ یاسر دیکھتے ہیں آج کی پرفارمنس حسن آیاز کو کیسی لگی؟ ہم لوگ ابھی یہی ججز کو کرتے ہیں کہ ایک ایک ہم لوگ آپ کو اپنی فرمائج بتائیں گے آپ پڑھئے گا آپ نے اوزین میر حسن صاحب نے جو پڑھی یہ نات میں چاہوں گا کہ خان صاحب بیٹھے میں ایک استائی کم سے ہم پڑھ سنائے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بسے یا محمد میر حسن صاحب آپ نے پڑھا یاسر مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اس کی پیکٹس نہیں کیتی شاید کہ آپ اچھا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس والے کلام میں مجھے تھوڑا سا جھول لگا آپ کے لیکن بہرحال اب خان صاحب سے پوچھتے ہیں خان صاحب بتائیں گے یاسر آواز آپ کو میں نے ابھی لاسٹ راون میں بھی کہا بھی بہت اچھی ہے آپ کے اپنی آوازیں یونیک ہے ابھی اس سے پہلے ابھی جو آپ نے یہ یا محمد وری اس میں تھوڑی سے آپ نے تیزی دکھا رہے ہو تو اس کو جہاں تیزی دکھانی دینا وہاں ہم نے داد دیا آپ کو ایسی عزت آپ نے پائی کے بس یا محمد یہ اس طرح اس کو لے کر آتے ہیں وہ جو آپ نے شروع میں ایک انداز دیا وہ بنتا ہے اس میں وہ جگہیں ہیں وہ ویریشن اس میں ہے تو استائی آپ نے بہت فاسٹ کر دی اور وہ جس طرح وجیب ہے نے آپ کو کہا کہ جو لاسٹ والا کلام کیا ہے وہ مطلب پورا پرپیئر ہو کے نہیں آیا آپ نے پڑھ دیا اس کو تو اچھی آواز ہے آپ کی تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں چھوڑا سا دھیان دیں سل رزا اپنے محلے والوں کو کوئی پٹاکے پٹاکے خرید لیں تم لے کے جاؤ گے ٹروفی میں پھر کہہ رہا ہوں امیدیں بابستہ ہیں امیدیں آپ کے بہت ہے بہت اچھا پڑتے ہو بہت زیادہ اچھا پڑتے ہو کیا بات ہے یاسر اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ لائنس کھلی ہیں اتبار کی رات بارہ بجے تک اور اگر آپ یاسر کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے موبائل میں جا کر ٹائپ کرنا ہے تی این اے اسپیس ون ٹو جو کہ یاسر کا کوٹ ہے اور پھر آپ نے سین کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یہ تھی اس اپیسوڈ کی آخری پرفارمنس اور اب میں چلتا ہوں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتا ہوں کہ آج ان کو یہ آوازیں کیسے لگی رجب علی خان سب سے پہلے تو وقار میں شائننگ اسٹار کی پوری ٹیم خصوصاً عریر مان اور زلی رضا بھائی وجی بھائی حسن بھائی ان سب کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے اتنا اچھا اسٹیپ لیا اور ہمارے آنے والے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں سے وہ انشاءاللہ تعالی کچھ سیکھ کر جائیں گے اور وہ نیکسٹ سیزن میں آپ کے کوشش کریں گے بچے کہ ہم نے پرپیر ہو کر جانا ہے یہاں پر اچھا ہو کر جانا ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ ہمارے ملک میں کراچی میں انشاءاللہ یہ ملک میں بھی جائے گا لاہور اسلام آباد سب جگہ ہوگا ہمارے شہروں میں جائے گا تو ہمارے کراچی میں بہت اچھا اچھا ٹیلنٹ موجود ہے اور مولا ان سب کو توفیقات بھی دے اور ان لوگوں کو اچھا سننے اچھا پڑھنے اور اچھا سمجھنے کی توفیق عطا کریں اور اپنے سینئرز کا بے حد اعترام کریں جس میں آج کل بہت بھلائی ہے باقی مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آکے سنا بہت اچھا لگا کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اسٹوڈیو لائف اور ازداری اور انہی چیزوں میں ہم رہتے ہیں تو یہ نئی آوازیں سنیں بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور دل کو اتمران ہوا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے اور انشاءاللہ مولا سب کو کامیاب کرے آپ کی پوری ٹیم کو کامیاب کرے میری دعائیں میری وشیز ہمیشہ علی ارمان اس کی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ بڑا اچھا ایک کریٹیو آدمی ہے اور اچھا کام کرنے میں لگا رہتا ہے یہ تو مولا آپ سب کو کامیاب کرے بھائی آج کا پروگرام سیمی فائنل جو تھا اس سے بہت ساری امیدیں کچھ ٹوٹی بھی اور بہت ساری کچھ نئی امیدیں بنی بھی ہیں میری بہرل امید یہ ہے کہ شائننگ اسٹار جو بنے گا وہ اچھا جائے گا دنیا پر انشاءاللہ حسن آیاز ذل رضا اور خان صاحب نے بالکل صحیح کہ ہم سوچ کچھ رہے تو ہوتے ہیں اکثر اور ہوتا کچھ ہے سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے اور سیمی فائنل میں تقریبا نیتے ہی ہو اچھی کی امید ہے لیکن انشاءاللہ باقول ذل رضا کہ جب شائننگ اسٹار آئے گا تو سارا زمانہ گیا کہ یہی ہے ٹی اے نے شائننگ اسٹار کیا بات ہے کیا بات ہے وجی حسن زیدی آج بلال نے اور غلمان نے وہ پرفارمنس نہیں دی جو انہیں دینی چاہیے تھی میں ان کے بارے میں سوچ کر آئے تھا میں نے کہا کہ آج شاید کچھ اچھا کر کے لائیں گے وہ لیکن بہرل یاسر سے بہت امیدیں ہیں یاسر اچھا جا رہا ہے اور اچھا پڑھے گا لیکن غلمان ہو گئے یا ہمارے بلال ان دونوں کے لئے میں یہی کہوں گا کہ ڈسارٹن نہیں ہو محنت کریں اور کوشش کریں کہ سیدھے اور اچھے سیلیکٹیف کلام پڑھنے کی کوشش کریں خاص بات یہ ہے ہمارے پروگرام کی کہ آج آپ نے کیا کیا ہے اس بات پر فیصلہ ہو رہا ہے اچھی اچھی آوازیں نکل گئیں گے اس پروگرام سے صرف آج پہ ایک دن اچھا کرنا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں تین اے شائننگ اسٹار کیا بات ہم سب جانتے ہیں سنا ہم نے کہ ایسا لگ رہا کہ پہلے ہی سٹیج پہ یہ یہی فائنل ہیں اور آپ یقین کریں گے اگرے مرے سے وہ چینج اتر رہا ہے محال نہیں اس میں آپ تینوں حضرات کی بہت محنت شامل ہیں آپ لوگوں نے اتنے اپیسوڈز میں ان کو سنا ان کو سلیکٹ کیا یہ بہت بڑی ایک اچھی کوشش ہے اور اچھا قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بچے بلکل اداس نہ ہو نہ ڈیساڈیڈ ہو یہ اچھا پڑھنے والے ہیں غلمان بلال یاسر ہی نہیں کے لیے بلکل اور اچھا پڑھنے والے ان کی آوازی اچھی ہیں محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے اور ہمارے ججز اپنی رائے دے چکے ہیں اور اب ہمیں انتظار ہے پبلک کی رائے کا لیکن یہ یاد رہے کہ اب آپ نے بہت تک بھال کے ووٹنگ کر دی ہے اور ووٹنگ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں جا کر ٹائپ کرنا ہے ٹی این اے اسپیس اور اپنے پسندید ہے کنٹسٹنٹ کا کوٹ اور پھر اسے سینڈ کر دینا ہے ایٹ فور ٹو سیون پر یاد رہے کہ ووٹنگ لائنز کھلی ہے اتوار کی رات بارہ بجے تک اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ٹی این اے شاننگ اسٹار میں آپ کو خداحافظ کہنے کا بگر جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے مہمان ہمارے آج کے گیس جج رجب علی خان ہمیں کچھ سنا کے چاہے وہ جس کے دم سے وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے حسن ہے جس میں حسین بھی ہے نبی بھی شاہ ہے حنین بھی ہے وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے مگر نہیں مگر نہیں رکتے کام گھر کے وہ جس کے بدلے فرشتہ چک کی چلا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے لباس بچوں کا جس کی جنت سے جا رہا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے زبان سجاد کیا بتائے یہ بی بھی کس کس کا اثرہ ہے زبان سجاد کیا بتائے یہ بی بھی کس کس کا اثرہ ہے علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے اچھا رجب بھائی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں وہ کلام سنا دیں کہ وہ وہ غر کے حکم جہاں اللہ جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیہ بھی یہاں سے چھکا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں جبی پہ فخر سے روما لے سید آباندھے جبی پہ فخر سے روما لے سید آباندھے امام والوں میں حرمو سکورا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں جو گھر سکون سے اہلِ عزا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں فاطمہ کے چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم میرا نمبر جبلی خان اور میں آج شائننگ اسٹار کے سیمی فائنل میں موجود ہوں سب سے پہلے تو میں ٹین اے کی ٹیم کو مبارک بات دوں گا اور ججز کو مبارک بات دوں گا انہوں نے اتنا اچھا ٹائلنٹ ڈھونڈا اس نے رہنت کی اور آج سیمی فائنل تک لے کر آئے اور جو بھی فائنلسٹ ہو میری پوری پوری ہمدردی اور پوری وشز ان کے ساتھ ہیں اور میں اپنے ویور سے یہ کہوں گا کہ ٹین اے کو سپورٹ کیجئے کیونکہ میرے خیال میں اس وقت اس قسم کا فارم اور اس قسم کا فارم میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے سالوں میں آیا ہو جنہوں نے سوچا ہو کہ ہم اپنے آنے والے ینگسٹر کو بچوں کو ان چیزوں پر لگائیں جس میں منقبت ہو دھمال ہو اور حمد و سنا ہو نات ہو جس میں پاکستان کے سانگ ہو پاکستان کے ملی نغمے ہو تو میرے خیال میں بہت اچھا فارم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کراچی میں سیزن اس کا پہلے سٹارٹ ہوا ہے تو میری پوری پوری دعائیں ہیں کہ مولا کریئے پورے ملک میں پھیلے ہو پر دنیا میں پھیلے اور شائننگ اسٹار ایک لوگو بن جائے ایک آئیکن بن جائے لوگوں کے لیے جو اسے فالو کریں اور اس میں دلچسپی لیں اور میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو بھی کہوں گا کہ ٹین اے کا ساتھ دیجئے اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو وین کا میرے خیال میں کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی اچھا ہے ہماری آنے والی انڈسٹری کے لیے جو بھی اسے منقبت خان، نوہ خان، جمال، قصیدہ جن جن لوگوں کو شوق ہے وہ اس میں آئیں اور اس میں پارٹسپیٹ بنیں اور اس کا حصہ بنیں اور اس کو دلی طور پر ایکسپٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک شائننگ اسٹار ایک مقابلہ ہے کوئی اس میں کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں تو اس کو ایک مقابلے کے دیکھئے اور اس کو شائننگ اسٹار کو ایک مقابلے کی حد تک ہی رکھیں اسے کئی اور نہ لے کر جائیں یہ صرف ایک مقابلہ ہے جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے مولا ٹین اے کی ٹیم کو کامیاب کریں اور آپ دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھیں آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ مولا اچھا کریں بہت شکریہ سلام علیکم